بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہبان نہائید رہے ہیں والا ہے ہم چپٹر نمبر ٹو کر رہے ہیں اس میں ریل اینڈ کامپلیکس نمبر میں ہم ایچسرسائیز نمبر ٹو پوائنٹ سکس کر رہے ہیں اس کا کوئسچن نمبر سکس کر رہے ہیں کوئسچن میں یہ زی اور ڈبلیو کی ویلیوز دی ہوئی ہیں ہم نے اس کا کانجوگیٹ کرنا ہے یہ لیفٹ ہینڈ سائیڈ ایکویشن جو ہے پروو کرنا ہے کہ وہ رائٹ سائیڈ ایکویشن کے برابر ہے اس کے لیے ہمیں دونوں پارٹس کو الیدہ الیدہ سالو کرنا ہوگا اور پھر کمپیر کرنا ہوگا تو لیفٹ ہینڈ سائیڈ ایکویشن is equal to رائٹ سائیڈ سائیڈ اور سو وی سالو بوت سائیڈ تو پروو دیٹ تھوڑا سا اس سے پہلے ہم ریوائز کر لیتے ہیں کہ in math a conjugate is found by changing the sign between the two terms in a binomial binomial کہتے ہیں دو طرفہ اور جیسے کانجوگیٹ x پلس y کا جو ہے وہ x مائنس y ہوگا ایک جو کمپلیکس نمبر ہے وہ real نمبر ہوتا ہے اور imaginary نمبر ہوتا ہے تو ہم نے دو نمبروں کے درمیان جو سائن ہوتا ہے اس کو change کرنا ہوتا ہے تو وہ conjugate کہلاتا ہے جیسے ہم اس example میں دیکھیں گے جیسے کمپلیکس نمبر ہے a پلس b آئیوٹا تو یہ بن جائے گا a مائنس b آئیوٹا اور اگر a مائنس b آئیوٹا ہے تو وہ a پلس b آئیوٹا بن جائے گا a اور b آب دا real نمبر symbol of conjugate is bar جیسے اگر z a پلس آئیوٹا b ہے تو اس کا جو conjugate ہے وہ اس کے اوپر ہم bar ڈال دیں گے چھوٹا تھا اور اس کو a مائنس آئیوٹا b لکھیں گے so if two complex numbers only sign of the imaginary part differ then they are known as complex conjugate of each other آپ دیکھ رہے ہیں کہ ان مثالوں میں جو آئیوٹا part ہے صرف اس سے پہلے ہم کرتے ہیں chain sign اور وہ complex conjugate کہلاتا ہے تو پیارے بچوں imaginary دنیا ہماری دنیا بھی ایک دھوکہ ہے قرآن مجید میں آتا ہے وَمَلْ حَيَاتُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَعُ الْغَرُورِ یہ دنیا زندگی دنیا کی ایک دھوکے کے سوا کچھ نہیں ہے آپ دیکھیں کہ درخت جو ہیں وہ کبھی پھلوں سے لدے ادھے ہیں کبھی پھولوں سے کبھی ان کی خالی کہنیاں ہوتی ہیں تو یہ تبدیل ہوتے رہتے ہیں نئے پتے آ جاتے ہیں پہلے گر جاتے ہیں اسی طرح ہماری زندگی کو آپ دیکھیں تو جب ہم پیدا ہوتے ہیں ہمیں پتا نہیں ہوتا ہم کس جگہ پیدا ہو رہے ہیں ہمارے ماں باپ کون ہے ہمیں کتنی دیر دنیا میں رہنا ہے ہمارا نام کیا ہوگا ہم بڑے ہو کر کون سا پروفیشن اکتیار کریں گے تو یہ ہماری چھوٹی سی زندگی ہے جس میں ہماری مرضی نہیں چلتی اور جو اگر ہمارے پاس جو مرضی بھی چلتی ہے اگر ہم اپنی رب کی مرضی کے مطابق زندگی گزار لیں تو دنیا میں بھی ہمیں کامیابی ملے اور انشاءاللہ آخرت میں بھی اللہ کے نبی نے فرمایا میں تم میں دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں اگر تم انہیں مضبوطی سے تھامے رکھو گے تو کبھی گمراہ نہیں ہوگے ایک قرآن مجید دوسری میری سنت پیارے بچوں تو قرآن مجید کو ترجمے کے ساتھ پڑھنا شروع کریں اور نبی قیم صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائے ہوئے طریقے کے مطابق زندگی گزاریں اس کا ایک عملی ٹی پی ہے کہ نبی قیم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر موقع پر چھوٹی چھوٹی دعائیں ہیں ان کو یاد کر کے پڑھنا شروع کریں تو سب سے پہلا پارٹ ہم لیتے ہیں کہ زی پلاس ڈبلیو کا جو کانجوگیٹ ہے وہ اگر دونوں کا ہمارے پاس کانجوگیٹ لے کے کیا جائے تو اس کے برابر آئے گا یا نہیں تو یہ ہم نے زی پلاس ڈبلیو کو سالٹ کیا تو ہمارے پاس اس کا کانجوگیٹ آ گیا سیون پلاس آئیوٹا اب ہم جو ہے ان دونوں کے کانجوگیٹ الیدہ الیدہ سے لکھتے ہیں جیسے ہم نے بلو میں لکھے ہوئے ہیں زی اور ڈبلیو کے کانجوگیٹ اب ہم ان کو پلاس کرتے ہیں تو بھی وہ ہی ہمارے پاس آتا ہے آنسر سیون پلاس آئیوٹا تو اس کا مطلب ہے کہ یہ جو ایکویشن ہے this is right کہ اگر آپ زی پلاس ڈبلیو کا کانجوگیٹ is equal to زی پلاس ڈبلیو کے الیدہ الیدہ کانجوگیٹ کریں تو it is proved اب ہم next question کی طرف آتے ہیں کہ اگر ہم minus کریں اور اس کا کانجوگیٹ لیں تو الیدہ الیدہ کانجوگیٹ کو minus کریں تو کیا وہ برابر آئے گا تو یہ ہم نے جو زی پلاس مائنس کا کانجوگیٹ ہے وہ ہم نے find out کیا ہے اور اب ہم نے ان دونوں کے پہلے کانجوگیٹ بنا کے پھر ان کو minus کیا ہے تو اب ہم دیکھتے ہیں کہ یہ بھی prove ہو گیا دونوں equal آئے ہیں right اور left side equations are equal اس کے بعد ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ اگر ہم z اور w کو آپس میں multiply کریں اور اس کے بعد ہم اس کا کانجوگیٹ لیں جو کہ ہم نے لیا ہے تو یہ ہمارے پاس 22 minus 7 آئیوٹا ہے اور اب ہم ان کے پہلے کانجوگیٹ لیں اور پھر ان کو multiply کریں تو پھر کیا ہمارے پاس answer آئے گا تو یہ ہم نے پہلے ان کے کانجوگیٹ لیے پھر ان کو multiply کیا تو ہمارے پاس جو ہے وہ answer آیا 22 minus 7 آئیوٹا تو اب ہم دیکھتے ہیں کہ کیا جب ہم نے دونوں کو compare کیا تو اس سے پتا چلا کہ دونوں کے answer ایک جیسے ہیں تو یہ بھی ہم نے equation جو ہے prove کر دی کہ آپ اکٹھا multiply کرنے کے بعد کانجوگیٹ لیں یا پہلے کانجوگیٹ لے کر پھر multiply کریں تو دونوں جو ہیں وہ equal ہوں گے اس کے بعد ہم اس کا next part کرتے ہیں کہ اگر آپ z over w کو جو ہے وہ divide کریں تو divide کرنے کے بعد اس کا کانجوگیٹ لیں تو کیا answer آئے گا اور اگر آپ ان کا کانجوگیٹ پہلے لے کے پھر ان کو divide کریں تو کیا answer آئے گا تو آپ یہ دیکھیں کہ ہم نے جو اس کا کانجوگیٹ لیا ہے تو دونوں کے برابر آئے ہیں تو یہ بھی ہم نے prove کی ہے اور یہ ہمارے پاس جو ہے وہ z کا کانجوگیٹ ہے minus 2 over 41 minus 2 3 iota over 41 اب ہم جو ہیں وہ ان دونوں کو پہلے کانجوگیٹ لیتے ہیں پھر ان کو divide کرتے ہیں تو آپ کو یہ اصول یاد رکھتے ہیں کہ جب بھی ہم اس کو پہلے اس کے denominator کے کانجوگیٹ سے جو ہے وہ multiply کریں گے تو یہ پہلے ہم سارا ڈیٹیل میں سیکھ چکے ہیں تو یہ بھی ہم نے دیکھا کہ علیدہ سے کرنے اور پہلے کرنے سے ہمارے پاس answer جو ہے وہ سیم ہی آتا ہے تو یہ بھی ہم نے پروف کیا ہے اب ہم نیکسٹ پہ جاتے ہیں کہ ہم نے پروف کرنا ہے کہ half of z plus conjugate of z is real part of z اب real part of z جو ہے وہ 2 ہے تو ہم اس کو جب solve کرتے ہیں تو ہمارے پاس 2 آگیا تو اس کا مطلب ہے it is proved the real part is 2 اور اب ہم نے اس 3 ہے اور اس question کو solve کرنے کے بعد ہم نے یہ prove کی ہے امید ہے آپ کو سبھا سند آیا ہوگا اس چینل کو سبسکرائب کریں اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں